بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق کے لئے اس سے بڑا کوئی وزیفہ نہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے ہر مسلمان کو یہ وزیفہ آتا ہے یہ خزانہ خزانہ رزق کے تمام مسائل کا حل یاد رکھیں رزق صرف کانے پینے کا نام نہیں ہے صحت یہ بھی رزق ہے بیوی رزق ہے شوہر رزق ہے اولاد یہ رزق ہے سواری رزق ہے یہ گھر ہے یہ چھت ہے یہ رزق ہے یہ کپڑے یہ رزق ہیں کانے پینے کی چیزیں یہ بھی رزق ہیں ہر وہ نعمت جو انسان روزانہ استعمال کر رہا ہے روز مرہ میں جتنی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں یہ سب رزق کے اندر داخل ہیں رزق بارس کی طرح برسے گی ایسا ایک مجرب یہ وظیفہ ہے تمام اولیاء کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور سب کا یہ معمول رہا ہے سب نے اس پر عمل کیا ہے مجرب المجرب یہ وظیفہ ہے یہ قرآن پاک کی آیات ہے اور یہ آیات قرآن پاک کا خلاصہ ہے پورا قرآن پاک کا خلاصہ اسی آیات کے اندر ہے اب خود سوچیں کہ وہ کتنا بڑا وظیفہ ہوگا کتنا مجرب کتنا طاقتور وہ وظیفہ ہوگا آج رزق کے بارے میں ہر کوئی پریشان ہے در بدر تھوکریں کاتا ہے مہنگائی عام ہے یہ وظیفہ کر کے آپ تھوڑا سا عمل کریں گے تھوڑا سا کام کریں گے اللہ اتنا رزق دے گا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں کروالوں کی پریشانی ہے یہ چوٹوں کی پریشانی بڑوں کی پریشانی لکے پڑے انپرد سب ہی رزق کے بارے میں پریشان ہے اللہ جل جلالو کرتے ہیں عامال کے ذریعے سے کرتے ہیں عامال کریں یقین کے ساتھ کریں اب دیکھیں گے اللہ جل جلالو کیسے رزق کے دروازے کھول دیں گے یقین شرط انعندہ غنی عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسے گمان کرے گا میں ایسے ہی فیصلہ کروں گا تو گمان یہ کہ اللہ میرا کام بنا دے گا تو اللہ پا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ تمہارا کام بنا دے گا عدد کو پوری کرنے کی نیت نہ ہو اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو جتنے آپ کے مسائلیں رزق ہیں ان کا تصور کر کے آپ یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ تمام مسائل کو حل ہوتے ہوئے چند دنوں میں اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں ایک دن دو دن وہ تین دن والا وظیفہ نہیں ہے روزانہ اس کو معمول بنا دیں انشاءاللہ یہ وظیفہ رزق کو کھینچے گا خوشیاں ہوں خوشیاں ہو جائیں گے اتنا ہوگا خود بھی کھائیں اوروں کو کھلائیں ہمساؤں کو کھلائیں یہ کبھی بند نہیں ہوگا بڑھتا چلا جائے ہاتھ کو روکے نہیں جتنا آتا اتنا دے دیں اللہ پر اس کو اتنا ہی بڑھا دے گا تو وہ وظیفہ ہے ایہا کنعبدو و ایہا کنستعین سورہ فاتحہ علم صریف کے آیات ہے ارے کوئی آیات آتی ہے کیونکہ سارے نماز پڑھتے ہیں کوئی بھی نماز ہو تو ایک نماز کے بعد اس کو اب سو مرتبہ پڑھیں کوئی بھی نماز ہو شروع آخر میں ایک ایک مرتبہ دروس رہیں سو مرتبہ ہی آیات دھیان کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی رزق دروازوں کو اللہ پاک کھل دے گا رزق کی بارش ہو جائے گی بہت ہی مجرب ہے پورا قرآن پاک کا خلاصہ ہی آیا تو یہ وظیفوں کا سردار ہو گیا وظیفوں کا بادشاہ ہو گیا وظیفوں کا سردار ہو گیا اس پر عمل کریں اور یہ دوسروں تک پہنچا دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین